اس پابندی کا سبب جاننا میرا حق ہے میں نے دبی دبی آباز میں احتجاج کیا میرا افسر ہوشیار آدمی ہے اور غصے والا ہے اس بار اس کا لحظہ رازتارہ نہ ہو گیا تم کو نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کو کتنے اختیارات حاصل ہیں اس سے حق اور قانون کے بات کرو گے تو وہ تمہیں آفت لوڈ کر آکر لاکب کرا دیکھا جانا ہے تو دو سو ٹالر دو اور اپنی جان چھوڑاؤ اس نے تمہارے پاسپورٹ میں کچھ دیکھ کر تم کو روکا ہے بات میری سمجھ میں آگئے وہ اختیارات بیان کر کے مجھے ڈرا رہا تھا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ کاغذات کے مطابق میں پہلی بار کسی غیر ملکی سفر پر جا رہا تھا وہ دونوں مجھے ڈرا دمکا کر ڈالر وصول کرنا چاہ رہے تھے وہ دھندہ کھلے بندوں ہو رہا تھا اور کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں تھا میرا مسئلہ یہ تھا کہ غزالہ اندر جا چکی تھی میں اس سے اڑنے کی کوشش کرتا تو میرا اس پرواز سے روانہ ہونا محال تھا غزالہ پرشان ہو جاتی سارا منصوبت درہم برہم ہو جاتا اس کے نیت ظاہر ہونے کے بعد میرے اندر اوبرنے والا خوف مان پڑ چکا تھا میں اس کی آنکوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کیوں تنگ کرتے ہو کوئی ڈھنگ کی بات کرو تو میں تیار ہوں دوسر ڈالر بہت زیادہ ہوتی ہیں چلو جلدی سے سو ڈالر کا نوٹ نکالو وہ بھی جھٹ پٹے معاملہ نمٹانے کے موڑ میں تھا میں نے دل ہی دل میں سو ڈالروں کو مقامی کرنسی میں تبدیل کیا اور رکم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا اسی لمحے اکب سے اول خان کی آواز آئی کیا بات ہے تو میں کیوں روکا گیا ہے اس کے تحقوں میں میز اور اونچی آواز سن کر مجھ سے مک مکا کرنے والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اول خان کی بے جاہ مداخلت ہے پہلے ترش روح افسر کو بہت کرا گزری وہ اپنے سامنے موجود کتار کو بھول کر خطرناک دیوروں کے ساتھ اپنی کرسی سے اترا اور اول خان سے بھی زیادہ دبنگ آواز مولا تم کون ہوتے ہو سرکاری کام میں مداخلت کرنے والے اول خان میرے قریب آ چکا تھا میں اس کے کان میں سرگوشی کی بات مت بڑھاؤ صرف سو ڈالر کا معاملہ ہے سو ڈالر اول خان دھڑا کتاروں میں استراب کی حالت میں کڑے ہوئے مسافر تماشا دیکھ کر حیران تھے قریب سے گزرتے ہوئے پورٹرز وغیرہ بھی اونچی آوازیں سن کر رکھ گئے اس بار اول خان کے الفاظ اور لبا لہجے نے ان دون راشیوں کو ہراسہ کر دیا سر آپ کون ہیں نرمخو افسر نے خوش آمدانا لہجے میں اول خان سے پوچھا اس کا ترش روح ساتھی تشویز صدا نظروں سے اول خان کی طرف دیکھ رہا تھا اول خان نے اپنی جیب سے اپنا شراحتی کارڈ نکال کر اس کی ہانکوں کے سامنے لہر آیا اور اسے بکھلا کر ڈسک کے پیچھے کھڑے کھڑے اسے سلیوٹ چھار دیا اول خان نے بڑے افسر کو مو لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی نخود کے ساتھ کارڈ دوبارہ اپنی چیم میں رکھ لیا اس کی خوشمناغ نگاہیں سلیوٹ کرنے والے پر مرکز تھی سر فیڈل اتھارٹی نرمخو افسر نے اپنے ترش روح ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر روح دینے والی آواز میں انکشاف کیا دوسرے نے وہیں کھڑے کھڑے میرے پاسپورٹ میں سروانگی کا کارڈ نکالا ایک صفحے پر مہر لگائی اور پاسپورٹ مجھے لٹاتے ہو بولا سر آپ ادھر سے نکل جائیں ہر رشوت خور کی طرح وہ بھی بہت بزدل اور بیز امیر تھا ذرا سی دیر پہلے مجھ سے توہین امیز لہجے میں بات کر رہا تھا اول خان کے دخل انداز ہوتے ہی آپ چناب پر آگیا میں ملک اور قوم کے ان دشمنوں سے لڑ رہا تھا جو باہر سے آ کر ہمارے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کوئی ہیرون فروشی میں مصروف تھا اور کوئی دہشت کردی کی کاروائیاں کر رہا تھا ان سب سے بڑے ملک دشمن وہ تھے جنہیں اپنے لگوں کی خدمات کا مقدس فریضہ سونپ کر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا تھا انہیں شہریوں کے ٹیکسوں کی رکوم سے بھائی تنخواہیں اور سہولتیں فرام کی جاتی تھی اس کے باوجود وہ اپنے ہم وطنوں کو ستا کر دونوں ہاتھوں سے رشوتیں پٹو رہے تھے دولت کے ہولناک چمک نے ان کے دماغوں کو مفلوش سمیر کو مردہ اور دلوں کو تاریخ کر دیا تھا سوبراج اور چھوٹا راجن سے پہلے ان کے سروں کو کچلنا ضرور تھا اس وقت مجلس دسک پر موجود تھا وہ ویران پڑی ہوئی تھی مشینی آلاد بند تھے اس تندھ کو ترش روح اور بد دیمال افستر نے میرے دستی سامان کے کسو مشینی دیکھ بھال کے بغیر مجھے بند مکنہ سیسی چوکر سے گزارنے کا اشارہ کیا تھا میں نے پلٹ کر اول خان کی طرف دیکھا اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے اس نے ہاتھ اٹھا کر تیزی سے کہا تم اپنا وقت خراب نہ کرو اندر جاؤ میں نے ڈالر تلواتا ہوں مشینی انداز میں میرے قدم بڑھ گئے میں نے آگے جا کر آخری بار پیچھے نظر دھڑائی تو وہ دونوں حق کا بکہ کھڑے ہوئے تھے اول خان ان سے بحث میں اولج نیک بجائے مڑ کر تیزی سے واپس جا رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرا معاملہ ان کے بڑے افسر سے تیہ کرے گا رشوت ایک ناسور بند کر مہاشرے کی ہر رگ میں سرائیت کر چکی تھے اس کا بغیر بجلی کا کنیکشن ملتا ہے ناریل کا ٹکٹ چھوٹے سے بڑے تک سرکاری ملازم ریٹائیڈ ہوتی ہیں تو برسرے کار افسر اور کلرک ان کے واجبات ادا کرنے سے پہلے انہیں دفتروں کے دھکے کھلواتے ہیں فائل جگہ جگہ رکتی ہے اعتراضات ہوتے ہیں رشوت کا پہیہ لگتے ہیں تو فائل چلتی رہتی ہے ورنہ اس کے گم ہونے کی امکانات ہر وقت ایک تلوار بن کر حق دار کے سر پر سفا رہتے ہیں میں اس لانت کے صدباب کے بارے میں سوچتا ہوا دوسری طرح نکلا تو غزالہ پرشانی کے عالم میں میرا انتظار کر رہی تھی انجانے اندیشوں سے اس کے چہرے پر ہوایاں رہی تھی مجھے دیکھتی وہ بے تابع سے لپک کر میری طرف آئی اب کہاں رہ گئے تھے بس فسوں سے مجھے ہول آنے لگے تھے اس نے آتے اس طرحی لہجہ میں شکایت کی اپنے روداد سنا کر اسے پرشان کرنا بے سود تھا میں نے ہنس کر کہا ایک شخص جالی ویزہ پر جاپان جانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے وجہ سے میری باری آنے میں دیر ہوگی بس اتنی سی بات تھی تم بلا وجہ پرشان ہو رہی تھی جب تک ہمارا جہاز فضاء میں بلند نہیں ہو جاتا مجھے دھڑکا لگا رہے گا ابھی تو پونے دس بھی نہیں بچے ہمیں کافی دیر انتظار کرنا ہوگا وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے منہ آئی پھوصلہ رکھو اب کچھ نہیں ہوگا تم یوں ہی حراسان ہوتی رہی تو تمہیں دیکھ کر کوئی بھی شک و شبے میں پڑھ سکتا ہے خمطویل راداری تحکر کے اس سے ویٹنگ روم میں پہنچ گئے چہاں ہمارے تیارے تک چانے والے گینگ وے کا دروازہ کھلتا تھا اس دروازے پر ائرلائن کے عملے کے دو باوردی افراد واکیٹا کی سمیت موجود تھے ان میں سے ایک مرد اور دوسری خاتھون تھی ائرپورٹ کی وسیعہ عریض زمارت کے مقابلے میں وہ ویٹنگ روم چھوٹا تھا لیکن اس کا سائز بھی کسی حال سے کم نہیں تھا وہاں نشستوں کی تعداد زیادہ تھی جن میں سے بیستر خالی تھی ہم دونوں پہلی کتار کے سرے پر ویٹ گئے رفتہ رفتہ مصافروں کی آمد کے رفتار تیز ہو گئی نشستیں بھرتی جا رہی تھیں اسی دوران میں پیچنگ سسٹم پر ہماری پرواز پر بورڈنگ کے آغاز کا احلان ہوا اور گینگ وے کا دبند دروازہ کھول دیا گیا اس سفر میں میری مرضی اور انتخاب کا سیرے سے کوئی تقل نہیں تھا میں نے جلال کے ایک مچورے پر عمل کرنے کی رضا مندی ظاہر کی تھی فرزی نام پر شناخت نامی کی تیاری سے لے کر سیٹ کی بوکنگ تک کے سارے مراحل چلال نے اپنے مرضی سے تیع کیے تھے میں تیارے میں پہنچا تو میرا دل خوش ہو گیا وہ بڑا جہاز تھا جس میں بیٹھنے کے بعد گھٹن کا ذرہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا خوش روح عملے کی استقوالیاں مسکراتوں سے گزرنے کے بعد میں نے اخبارات اور اسائل کی ٹرالی سے بے اختیار دو بڑے مقامی اخبار اٹھا لیے وہ عجیب اتفاق تھا کہ اس روز ہماری روانگی تک کہا کر ہمارے کھر نہیں پہنچا تھا ہمارے ذہنوں پر سفر کے مزمرات کا اتنہ بوجھ تھا کہ کسی کو اخبارات کا خیال نہیں آیا تھا تیارے میں اس ٹرالی پر نظر پڑھتے ہی سوبراج کے بارے میں مرزین میں سویا ہوا تجسس جہاں گھٹا میں یہ جاننے کے لیے بیشائن ہو گیا کہ اس کے بھیجے ہوئے سات مندماشوں کے بارے میں اخبارات کیا کرے تھے دستی بیگ جہاز کے کیون ریک میں اڑسنے کے بعد میں نے غزالہ کے ساتھ اپنی سیٹ سنبھالی اور پھر ایک اخبار اس کی گود میں ڈال کر دوسرا خود کھول لیا انگریزی اخبار کے پہلے صفحے پر رات کے واقعے کی تین کالمی سرخی تک کر میرا دل خوش ہو گیا غیر ملکی دہشت گردوں سے خون ریز مقابلہ چار ہلاک تین گرفتار وہ جلی سرخی تھی جلی سرخی میں سوبراج کے بچانی کی اطلاع تھی ہم سب اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کر جو کچھ سوچ رہے تھے جلال بے خوفی سے اس پر عمل کر کسرا تھا بروقت اور صحیح فیصلے اس کے کردار کی خاص پہچان بنتے جا رہے تھے جلال بہت تیز اور فتین آدمی ہے غزالہ اردو اخبار دیکھ کر دبی آواز میں کہہ رہی تھی وہ اپنے دشمن سے نفسیاتی جنگ لڑنا جانتا ہے میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا آس پاس نظریں دنائی پھر آہستہ سے کہا میں بھی وہی خبر پڑھ رہا ہوں اس پر کوئی تفسرہ مت کرو دیواروں کی بھی کاندھ ہوتے ہیں اوکے سر غزالہ نکادیات سے اپنے سر کو خمد دے کر کہا میں بھی محتاط ہوں ابھی ہمارے آس پاس کی بیستر نشست تکالی ہیں وہ خاصی طویل خبر تھی اس کی اہمیت کے پیشن نظر اخبار نصوحاقی کی پوری تفصیل ریپورٹ کی تھی خبر میں سب کچھ وہی اطاعت جو جائے واردات پر پیش آیا تھا اس میں صرف اتنا اضافہ کیا گیا تھا کہ سرکاری ایجنسیاں اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ سوبراج کا پیشہ کرنی تھی انہیں باوصوک ذرائع سے خبر ملی تھی کہ سوبراج بھرستے آئے ہوئے پانچ قطرناک دہشتگردوں کے ساتھ ان کے دو مقامی ساتھیوں کو شہر میں دہشتگردی کے نئے وارداتوں کے بارے میں ہدایات دینے کے لیے نو بجے ہب ریور روڈ پر واہ کے مزار والی پہاڑی کے دامن میں آئے گا ایک ایجنسی کی پارٹی نے اسے وہاں گھیرنے کی پوری چاری کر لی تھی ساتوں افراد مکررہ وقت تک وہاں پہنچ گئے لیکن سوبراج نہیں آیا اس کے طویل انتظار کے بعد ساتوں مجرموں نے وہاں سے لوٹنا چاہا تو انہیں للکارہ کیا انہوں نے اچانک اندہ دن فائرنگ شروع کر دی ایجنسی کے میں شاک عملے نے اپنے دفاع میں چوابی فائر کھولا اور کچھ دیر کی خوفناک فائرنگ کے بعد مجرموں کے ہتھیار خاموش ہو گئے ان تک پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ ساتوں میں سے چار افراد ہلاک ہو چکے تھے جن میں بھارتی کجرات کے شہر سورت کا بدنام زبانہ اسمگلر اور دہشت گرد ویجے بھی شامل تھا اس کا بقیہ تین ساتھی بری طرح زخمی ہوئے تھے زخمی حالت میں گرفتار ہونے والوں میں رتن سیٹھ نامی ایک بھارتی مجرم بھی شامل تھا جس نے کچھ اہم انکشافات کیے تھے قیدیوں سے تفتیش کے نتیجے میں مزید اہم معلومات حاصل ہونا کی توقع تھی جس کے بعد سوبراج کے گرد کیرہ تنگ ہو جاتا قبر میں سرکاری ایجنسی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا واقعی کی ابتداء اور انتہا کے بارے میں مسلحت کے تحت موبالغے سے کام لیا گیا تھا جس کے نتیجے میں اس خون راچام واقعی کی ذمہ داری سوبراج کے سر جاتی تھی اور وہی ہمارا اصل حدف تھا خبر کا اختتامی حصہ بہت بھربور تھا مجھے یقین تھا کہ وہ سب پڑھ لینے کے بعد سوبراج ایک لمحے کیلئے بھی کراچی میں رکنے کی حمد نہیں کر سکے گا خبر تفصیلی تھی لیکن اسے پڑھ کر میری تسلی نہیں ہوئی میں نے غزالہ سے اخبار بدل لیا اس انگریزی اخبار کا سبارٹ اور پھیکا انداز مجھے کبھی پسند نہیں آسکا تھا اپنے ریپورٹنگ میں وہ حقائق بیان کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی ذمہ داری اپنے کاری پر چھوڑ دیتا تھا جبکہ حردو اخبار خبر کے حقائق کے ساتھ اپنے ریپورٹر کی تحقیق و تفتیش کو خبر کا ایک حصہ بنا کر تاثر کو بھرپور بیان دیتا تھا دوسرے اخبار میں وہی خبر پڑھ کر مجھے واقعی مزا گیا اس کے مطابق سوپ راج کو کسی طرح این وقت پر یہ بھنک مل گئی تھی کہ وہ ان ساتھوں سے ملنے کے لئے گیا تو اس کی آزادی کے دن پوری ہو سکتے ہیں اسے وہاں جانے کا ارادہ منسوق کر دیا اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ وجہ اور اس کے ساتھیوں کو مزار والی پہاڑی تک پہنچنے سے رکھتا اسے صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہو اپنے جان بچا کر ان ساتھوں کو سرکاری ایجنسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا دونوں اخبارات پڑھ لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس واقعے پر اخبارات کو بھرپور بریفنگ دی گئی تھی جو باتیں کھل کر نہیں کہی جا سکتی تھی وہ بین استطور میں بیان کر دی گئی تھی ان مستور نکات کو دوسروں نے نظر انداز کر دیا اردو رپورٹر نے انہیں شامل کر کے خبر میں جان ڈالی تھی اردو اخبار میں سوبراج کے ماضی کے بارے میں کئی چھوٹی چھوٹی خبریں تھی جس کی گھنونے کردار کو اجاگر کر رہی تھی میں نے وہ سب چارٹ کر اخبار اگل نشست کی اکبی چیم میں ڈالا تو جہاز میں مسافروں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا تھا جہاز کی دونوں رہداریوں میں مسافر اپنی اپنے نشستوں کی تلاش میں بڑھ رہے تھے میں نے اپنے رسٹ واج پر نظر ڈالی پرواز کی روانگی میں صرف پندرہ منٹ باقی رہ گئے تھے میں اختیار مجھے سلطان شاہ وریدہ کا خیال آیا ان کی پرواز پون گھنٹے بعد روانہ ہونے والی تھی شاید وہ اپنے جہاز پر سوار ہو چکے تھے جہاز میں حفاظتی بند باندھنے اور موبائل فون بند کرنے کے حدایت چائری کی گئی تباک نوشی کی ممانت کی حدایت پہلے سے روشن تھی چند سانیوں کی تاخیر سے مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں موبائل فون موجود تھا میں نے اجلت میں اسے نکال کر بند کر دیا اول خان نے وہ موبائل فون اس وعدے کے ساتھ سفر پر لے جانے پر اسرار کیا تھا کہ وہ فوری طور پر اس پر بین القوامی رومنگ چاری کروا دیکھا اس صورت میں واجبی اضافہ نرخ ادا کرکی میں ہر وقت اسی نمبر پر کراچی سے رابطہ کر سکتا تھا دوسری طرف اول خان کو مقامی نرخوں پر مجھ سے رابطے کی سہولت دستیاب ہوتی رومنگ میرے بل میں ڈال دی جاتی دونوں صورتوں میں خسارہ اول خان کا تھا کیونکہ فون اسی کے نام پر تھا اور بل بھی اسی کو ادا کرنا پڑتا ویسٹی ایف کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ایک احزازی سہولت تھی جس کے برقرار رہنے سے مجھے بینکاک میں بہت آسان ہی ہو سکتی تھی جہاز کا انجن چل رہے تھے گیارہ بجنے سے چند منٹ پہلے تروازہ بند کر دیا گیا مسافر اپنی جگہ سنبھال چکے تھے خانگابی حالت پیش آنے کی صورت میں اختیار کی جانے والی ایک مختصر تقریر و رملے کے عملی مظاہرے کے ساتھ جہاز رنوے پر حرکت میں آ گیا تھیمی رفتار سے رنوے کے زرے پر پہنچنے کے بعد تیارہ لمحہ بھر کر لیے رکا اس کے انجنوں کی رفتار تیز ہوئی اور رنوے پر بڑھتی ہوئی رفتار سے توڑ لگانے کے بعد جہاز تیزی سے فضاء میں اٹھتا چلا گیا قضالہ کی سیٹ جہاز کی کرکی کے ساتھ تھی وہ مسلسل سے باہر دیکھے جاری تھی چند منٹ بعد جہاز بادلوں کی چادر سے اوپر نکلا اور نیچے پہلے ہوئے شہر کے کھٹتے ہوئے مناظر نظر آدھا بند ہو گئے تو وہ میری طرح متوجہ ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے حالات کے کرداب سے نکل آئے ہیں اس نے آسودہ لحظہ میں کہا سرکاری سطح پر میری تلاش شروع ہو جانے کے بعد حالات واقعی بہت خراب ہو گئے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ بینک کاک میں کیا ہوتا ہے میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا وہاں جو کچھ ہوگا سامنے ہوگا آپ نے خاموشی اختیار کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا مگر یہ ممکن نہیں پھر بھی وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ راستے میں کوئی بھی آپ کو پہچان کر ٹوٹ پڑے گا اور پکڑوا دے گا ان لوگوں نے بندمایشی کی انتہا کی ہوئی ہے کیسے ہر بے استعمال کر رہے ہیں کہ کراچی کی انتظامیہ ان کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو گئی تھی اب کراچی کے تذکرے بے سود ہیں وہاں رہ جانے والے وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے کافی ہیں ہمیں آگے کا بارے میں سوچنا چاہیے دائیں بائیں گھومتے ہوئی اونچی اڑان دینے کے بعد تیارہ اپنی مکررہ بلندی پر پہنچنے کے بعد سیدھا ہوا تو مسافروں کو ہلکے پھلکے مشروبات فرام کرنے کے لیے قیبن کاملہ حرکت میں آ گیا میں نے تیارے میں موجود مسافروں کا جائزہ لینے کے لیے اپنی چکا چھوڑ دی اپنی جگہ سے اٹھتے ہی مجھے ہر سیٹ کے پوشتگاہ سے ٹکے ہوئے انسانی سر ہی سر نظر آئے ان میں ہر رنگ اور قومیت کے لوگ نظر آ رہے تھے لیکن سفر کرنے والوں میں اکثریت مقامیوں کی خاص بار یہ تھی کہ ان میں سب ہی مردانہ اور نوجوان چیرے تھے کچھ مقامی عورت مسافروں کی پھیڑ میں شامل نہیں تھی شاید اس کے وجہ یہ تھی کہ ان دنوں دنیا بھر میں تھائی لینڈ اور خاص طور پر بینکا کی شورت اچھے نہیں تھی فہاہیاشی کی سستی سہولیات مجھسر آنے کا شورہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہا جاتا تھا کہ تھائی لینڈ کی معیشہ تھے سنتوں یا ذرات کے وجہ سیاہ سے ہونے والی قومی آمدنی پر چل رہی تھی اس میں سے بیستر ذر مبادلہ وہ منظم گروہ کھوا رہے تھے چوامدنی اور ملازمت کے لالچ میں دہی علاقوں سے بینکا کر رکھ کرنے والی نوخیز مقامی لڑکیوں کو کھیر کر گناہوں کی تل تل میں اترنے پر مجبور کرتے تھے ان لڑکیوں کے رفاقت میں رنگی لمحت کھزارنے کے سوہانے سپنوں کے ساتھ آیاج تبہ مقامی جوک تر جوک اتر جاتے تھے ان کے ایسے پروگراموں میں کسی عورت کا ساتھ نہ ہو نہ قابل فہم تھا دوسری قوموں کے مسافروں میں خال خالہ عورتیں نظر آ رہی تھی داداری سے گزر کر اکبی باتروم کے طرف جاتے ہوئے میری نظر چند حسین اور شاداب سفید فہم نسوانی چھیروں پر پڑی تو میرے ذہن میں غیر ملکی چینل سے نشر خونے والا ایک انٹرویو تازہ ہو گیا جو پینکا کے معاشرت کے ساتھ مغرب کی بہرہ روی کا کھلا استحار تھا وہ ایک جرمن جوڑے کی کہانی تھی دونوں کسی اولاد کے بغیر خوش شکرم زندگی گزار رہے تھے اور ایک دوسری کی خفیہ سرگرمیوں سے یک سر بے خبر تھے دس برس گزار لینے کے بعد دونوں کو تھائی لینڈ کے سیاد کے سوجی بینکاک پہنچنے کے پانچویں دن عورت نے ایک قریبی ہوتل میں اپنے شور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا وہ ہوتل میں ایک سترہ سالہ مقابل لڑکے سے کئی روز سے ملاقاتیں کر رہا تھا بیوی کے لائلمی میں اس نے ایک کمرہ اس ہوتل میں ملیا ہوا تھا شور دہل گیا اس کی عدواجی زنگی یک ایک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی دونوں میں علیہ دکی کی نوبت آتی تو وہ ترین مالی بہران کا شکار ہو جاتا مگر اس کی بیوی سمیدار تھی اسے صاف الواز میں اپنے شور کو بتایا کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اس سے مطمئن نہیں تھی اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی کم عمر نوجوان سے مراسم استوار کرے اس مقصد کے لئے اسے اپنے شور کا مقامی دوست پسند آیا تھا دونوں میں سمجھوتا ہو گیا شور نے دوسرے ہوتل کا کمرہ چھوڑ دیا اور وہ مقامی لڑکا ان دونوں کی قلوت کا تیسرا شریک بن گیا انہوں نے لڑکے کو اپنے ساتھ جرمنی چلنے کی بیچ کچھ کی اس نے مقامی مافیا کے چنگل سے نکلنے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور چوری چھوپے سفر کی تیاری کر لی وہ تینوں روانگی کے ارادے سے رپورٹ پہنچے تو جرمن جوڑے کو اس نابالک لڑکے کو ورگلا کر بیرون ملک اس مغل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا سترہ سالہ لڑکا بلوغت کی قانونی عمر سے ایک برس چھوٹا تھا بینکاک کی جنسی مافیا کے قارندے خود کو اس کا سرپرست ظاہر کر کے لڑکے کو اپنے ساتھ لے گئے جرمن جوڑا اپنے مقدر کا لکھا بھگتنے کے لیے مقدمے کا سامنا کر رہا تھا میں بینکاک جا رہا تھا اس شہر کے بارے میں سنے سنائے واقعات یکے بات دیگرے میرے ذہن میں سر اُبھا رہے تھے میں یہ بات جانتا تھا کہ سارا شہر اور سارا ملک ایسا نہیں تھا لیکن وہاں اخلاقی بگاڑ کی جڑیں خاصی کیری ہو چکی تھی بہرہ روی کے واقعات عام تھے میرے لئے اس کیچر سے اپنے دامن بچا رکھنا ضرور تھا میں واشنوم سے ہو کر اپنی سیٹ پر واپس لوٹا تو غزالہ سنگتروں کے ٹھنڈے رز سے لطف اندوز ہو رہی تھی آپ نے مسافروں کا جائزہ لے لیا اس نے مسکرا کر پوچھا مطلع صاف ہے اس طرف کوئی مجتبہ شہرہ نظر نہیں گیا سب شرافہ ہیں بینکاک تک کا سفر کم و بیش ساڑھے چار گھنٹے کا تھا ہم مشرق کی سمت میں سفر کر رہے تھے اس لئے وقت لمہ و لمہ بڑھتا جا رہا تھا ہمارے بینکاک پہنچنے پر وقت تھا ہماری گھڑیوں سے دو گھنٹے آگے ہو چکا ہوتا وقت کے اس زیاں کو پورا کرنے کے لیے جہاز میں کچھ تیر بعد ہی دوپیر کے کھانے کی فرامی کا سلسلہ شروع کھانے کے بعد میت زین پر حلکی سی اگراندگی تاریح ہونے لگی اور میں نے اپنی آنکھیں مون لی فضالہ کھڑکی سے باہر چانک رہی تھی جہاز ابرالود فضائوں سے نکل کر شفاف فضاء میں اڑ رہا تھا جس کے نتیجے میں زمینی مناظر صاف نظر آ رہے تھے پرواز موسمی زیرو بم سے آزاد اور بہت ہموار تھی میں اپنے سیٹ میں کافی دیر تک گونگتا رہا چائے اور کافی کا دور شروع ہوا تو میں سنبھل کر سیدھا ہو گیا جہاز کے پیچنگ سسٹم پر بینکا کے موسم وغیرہ کے بارے میں معلومات فرام کی گئیں پھر لگی بندی احتیاطی پیش بندیوں کے ساتھ لینڈنگ کی تیارگاں شروع ہو گئیں اس پرواز کے لیے بینکاک آخری منزل نہیں تھی کچھ دیر رکھ کر تیارے کو ہنگ کانگ کے لیے روانہ ہو جانا تھا میرا اندازہ تھا کہ جہاز میں نظر آنے والے بیستر پاکستانیوں کا سفر بینکاک میں ختم ہو جانا تھا ہم بینکاک پہنچے تو فضاء روشن تھی سورج غروب ہونے میں خاصی دیر باقی تھی ایمیگریشن اور کسٹم کے رسم مراحل سے گزر کر ہم باہر نکلے تو ذرہ مبادلہ کاؤنٹر نظر آیا میں نے سوٹ کیس غزالہ کے پاس چھوڑ کر فوری ضروریات کے لیے سوڑ ڈالر کا ایک شک بھات میں منتقل کر آیا پھر ہم دونوں گرد و پیش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کرامہ خرامہ امارس سے نقاس کے راستے پر چل پڑے